پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا تھے بارویں صدر ممنون حسین کی مدت آٹھ ستمبر کو مکمل ہوگی آج ملکے تیرویں صدر کا انتخاب ہوگا جو نو ستمبر کو اپنا عوضہ سنبھالیں گے ملکے پہلے صدر اسکندر مرزا تھے جو تیس مارچ انیس سو چھپن سے ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھاون تک صدر پاکستان رہے چیف مارشل لاؤ ایڈمنسٹریٹر جنرل عیوب خان ستائیس مارچ انیس سو اٹھاون کو انہیں برطرف کر کے خود صدر بن گئے وہ پچیس مارچ انیس سو انیس سو انتر تک اس عوضے پر رہے پاکستان کے تیسرے صدر یایہ خان تھے صدر عیوب خان نے اپنے دور سدارت میں انہیں انیس سو چھاسٹ میں بری فوج کا سربرہ نامزد کیا یایہ خان نے پچیس مارچ انیس سو انتر کو اییوب خان کے استفعے کے بعد عوضہ صدارت بھی سنبھال لیا یایہ خان کے یہ دونوں عوضے سکوتے ڈھاکہ کے بعد بیس دسمبر انیس سو اکتر کو ختم ہوئے چوتے صدر زلفقار علی بٹو تھے جنہیں بیس دسمبر انیس سو اکتر میں جنرل یایہ خان نے پاکستانی حکومت کی ذمہ داریاں سونپیں وہ بیس دسمبر انیس سو اکتر سے تیرہ اگس انیس سو تیہتر تک صدر مملکت کے عوضے پر فائز رہے فضل الہی چودری انیس سو تیہتر کے آئین کے تحت پاکستان کے پہلے صدر منتقب ہوئے اور چودہ اگس انیس سو تیہتر سے سولہ ستمبر انیس سو اٹھتر تک پاکستان کے صدر رہے اور جنرل جعالحق کے اقتدار پر قبضے کے بعد ستمبر انیس سو اٹھتر کو مصطافی ہو گئے جس کے بعد جعالحق پاکستان کے چھتے صدر بن گئے انہوں نے سولہ ستمبر انیس سو اٹھتر کو حلف اٹھایا اور سترہ اگس انیس سو اٹھاسی کو فضائی حادثے میں موت تک اس عوضے پر رہے اسی دن غلام عصاق خان نے صدر مملکت کے فرائض سنبھالے اور اٹھارہ جولائی انیس سو تیہتر تک صدر کے عوضے پر فائز رہے آٹھویں صدر صدر فاروق احمد خان لغاری نے چودہ نومبر انیس سو تیرانوے کو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں صدرات کا منصب سنبھالا اور دو ستمبر انیس سو ستانوے تک اس عوضے پر فائز رہے نوے صدر محمد رفیق تارڑ یکم جنوری انیس سو اٹھانوے کو صدر مملکت بنے انیس سو ننانوے میں جنرل پرویز مشرف کی طرف سے میاں نواز شریف کی حکومت کی برطرفی کہ باوجود انہیں عوضے سے نہیں ہٹایا گیا اور وہ بیس جنوری دوہزار ایک تک صدر رہے دسویں صدر جنرل پرویز مشرف تھے جنہوں نے بیس جون دوہزار ایک کو ریفنڈم کے ذریعے صدر کا عوضہ اختیار کیا وہ اٹھارہ اگز دوہزار آٹھ تک صدر مملکت کے عوضے پر فائز رہے پرویز مشرف نے اٹھارہ اگز دوہزار آٹھ کو قوم سے خطاب کے دوران اپنے استفعے کا اعلان کیا جس کے بعد پیپلز پارٹی کے عاصف علی زرداری صدر منتقب ہوئے اور نو ستمبر دوہزار آٹھ سے نو ستمبر دوہزار تیرہ تک صدر پاکستان رہے پاکستان کے بارویں صدر مسلم لیگ نون کے ممنون حسین منتقب ہوئے جنہوں نے نو ستمبر دوہزار تیرہ کو عوضے کا حلف اٹھایا اور ان کی مدت آٹھ ستمبر دوہزار اٹھارہ کو مکمل ہو رہی ہے ریپورٹ کونر کیمرمین ابراہیم کے ساتھ پکا نیوز کراچی